اسلام علیکم سورنٹس ہم بات کریں اپرچونیٹی کاؤس کے ٹاپک کے اوپر اور یہاں پر جین ایم سی کیوز کو ہم ڈیل کریں گے ان کا تعلق اپرچونیٹی کاؤس کے ٹاپک کے ساتھ ہے اپرچونیٹی کاؤس کیا ہے جب ہم بہت سارے الٹرنیٹیو میں سے ایک الٹرنیٹیو کو چوز کرتے ہیں تو باقی دوسرے الٹرنیٹیو ہمیں لوز کرنے پڑتے ہیں لہذا loss of other alternative when one alternative is chosen جب ایک الٹرنیٹیو لے لیا تو باقی الٹرنیٹیو ہمیں لوز کرنے پڑے ان کو لوز کرنے کی جو کاؤسٹ ہے اسے ہم اپرچونیٹی کاؤسٹ کہتے ہیں مثال یہ نہیں کہہ سکتی ہے تو میرے پاس نمبر آف جاب آپشنز ہیں اور میں کوئی ایک جاب آپشن اگر لیتا ہوں تو باقی ساری جاب آپشن مجھے قربان کرنی پڑیں گی پھر جو میں سیکریفائی کروں گا اسے میں اپرچونیٹی کاؤس کا نام دے سکتے ہیں یہاں پہ سوال ہے کہ which of the following statement about opportunity cost is true opportunity cost of a given action is equal to the value foregone of all feasible alternative actions کہ باقی alternative action جو میں نے لیے ہیں یہ اس کی کیا ہے cost ہے تو یہی بات ہے کہ opportunity cost of a given action ایک action کی جو opportunity cost ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے feasible alternative مجھے چھوڑنے پڑیں گے foregone تو اس کی صحیح definition ہے opportunity cost is gain from a subset to gain آپ کر دی نہیں سکتے اور opportunity cost the loss of all opportunities یہ بھی نہیں ہے تو صحیح option آپ کا صرف اے ہی ہے sacrifice involved when you choose a particular course of action is called جب آپ sacrifice کرتے ہیں ایک option کو تو جو آپ چوز کرتے ہیں اس کو اس کے نتیجے میں involve you choose particular course of action اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے sacrifice کرنا پڑتی ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں تو اسے ہم کہہ کہتے ہیں opportunity cost وہ قربانی جو کہ ایک particular course of action کو چوز کرنے کے نتیجے میں دینے پڑتی ہے ہم اسے opportunity cost ہی کہتے ہیں opportunity cost is the cost incurred by not enjoying the benefit associated with the best alternative alternative choice دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ایک alternative چوز کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا موازنہ جائے best alternative کے ساتھ ہوتا ہے باقی alternative کو نظر انداز ہو جائیں لہٰذا ہم جو اس کو چوز کرنے کے نتیجے میں جو alternative چھوڑتے ہیں best والا ہم اسے opportunity cost کا نام دیتے ہیں تو یہاں ہم لکھتے ہیں loss of potential gain from other alternative when one alternative is chosen یعنی ایک alternative چھوز کیا باقی وہ ہم نے لوس کر دیا تو یہ بھی اس کی definition ٹھیک ہے when you have to give up to buy what you want in terms of the other goods or services جب ایک چیز خریدتے ہیں تو باقی چھوڑنا پڑتی ہے تو یہ بس کی definition ہے the value of what you have to give up in order to choose something else کوئی چیز چوز کرنے کے نہیں چیزے میں جو give up کیا جاتا ہے یہ بھی opportunity cost ہے ایکنی ہم all of above کی option کو pick کریں گے یہ میری کچھ activities ہے thank you very much for joining اللہ حافظ